موسیقی اسلام علیکم مائی یوٹیپ فیملی آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ہم بھی سب ٹھیک ٹھاک ہیں اور صبح صبح کا ناشتہ جو ہے نو ہو چکا ہے سب کا لیکن میں ابھی ناشتہ میں نہیں کیا ابھی میں ایکسرسائز کر کے آئی تھی تو سب سے پہلے تو نیم گرم پانی میں لیتی ہوں ایک گلاس دو گلاس ضرور میں پی لیتی ہوں صبح صبح تو اس کے بعد پھر میں اپنے کام جو ہیں وہ شروع کر لیتی ہوں ناشتہ ہو چکا ہے اور کل گروسری کچھ لے کے آئے تھے تو پھر میں کچھ صبح کی ٹائم ایسا ہوتا ہے یہ والا ٹائم جو ہوتا ہے بلکل فری ہوتا ہے ایک دو کھنٹے انرجی بھی اچھی ہوتی ہے صبح صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو اس کے بعد یوگا وغیرہ کرتے ہیں یا ایکسرسائز کرتے ہیں تو ایک اچھی انرجی انسان کے جسم کے اندر آئی ہوئی ہوتی ہے رات پورا نیند لے کے صبح جب اٹھتا ہے تو کفی فریش بھی ہوتا ہے تو صبح صبح ہی کام جو ایک دو گھنٹا گھر کا لیے جائے گھر کے کام سارے نبٹا لیے جائے ان میں کچھ وقت اپنے لیے بھی نکال سکتا ہے انسان کیونکہ جو 40 پلس 30 پلس عورتیں ہو جاتی ہیں بچے ہو جاتے ہیں تھوڑے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنا خیال رکھنا بلکل ہی چھوڑ دیتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ صبح صبح ان میں تھوڑی سے اچھی انرجی ہوتی تو وہ صبح صبح اپنے کام نبٹا کے تو کچھ دیر کے لیے اور سونا بھی ان کے لیے ضروری ہوتا ہے ایک گھنٹے کے لیے وہ سو بھی جائیں اور ساتھ ساتھ اپنے جو ہے اپنی سکین کا ضرور خیال رکھیں سکین کا خیال رکھنے کے لیے صبح صبح جو نیم گرم پانی اس کا اگر وہ پییں گے تو اس سے بھی کافی اچھی سکین ہو جاتی لیکن کھان پان جو ہوتا ہے وہ اپنا ٹھیک رکھنا پڑے گا تب ہی تو ہم اپنا اگر خیال رکھیں گے تو ہم اپنے بچوں کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں اور پھر ہم اپنے گھر کو بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے ہسپنٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو ادھر دودھ بوائل ہو چکا تھا اس کے اندر جتنی بھی ملائی ہے وہ میں نکال کے رکھ دیتی ہوں جب وہ اکٹھی ہو جاتی تو اس کا میں گھی بنا لیتی ہوں تو باقی کا جو دودھ ہے اس کا دی لگا کے تو پھر میں اس کو دی جمع کر رکھ دیتی ہوں کیونکہ ہمیں دی کی کافی زیادہ ضرورت ہوتی بچے بھی ہمارے دی کھاتے ہیں زیادہ تر کھاتے ہیں اور میں بھی دی بہت شوق کچن کا کمپلیٹ کام کر کے تو اس کے بعد پھر میں جو کمروں پی صفائیوں ہیں وہ شروع کر لیتی ہوں صبح صبح کا ٹائم میرا کم از کم تین سے چار گھنٹے لگا تھا اگر میں کام کر لوں تو میرا سارا کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے اچھا جی ابھی شام کا ٹائم ہو رہا اور میں آگے ہوں کچن میں ڈینر بنانے کے لیے کیونکہ آج مجھے نم فریز کی ہوئے تھے مٹر تو آج آلو مٹر کی سبزی بنیں گی کیونکہ بہت دین ہو گئے کہ آلو مٹر کی سبزی نہیں بنائی تھی تو میں نے کہا چلے آج بنانے اور میرا ولاغ اتنا عرصہ کے بعد آیا ہے ریزن اس کی یہ ہے کہ میری طبیعت کافی زیادہ قراب رہی ہے اتنی زیادہ قراب رہی کہ میں بلکل بھی ولاغ نہیں بنا سکی اور توجہ ہی نہیں دے پائی لیکن آج سے میں انشاءاللہ اپنے ولاغ جو ہے ڈیلی تو نہیں بنایا کروں کبھی کبھار بنا لیا کروں گی کیونکہ ڈیلی بنانا اب میرے لیے کافی زیادہ مشکل ہو رہا ہے تو میں نے سوچا کہ ہفتے میں ایک دو ولاغ ضرور بنا لیا کروں گی اور آپ لوگوں سے گف شک بھی ہو جائے گی اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں پلیز آپ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیجئے گا اس کافی عرصے کے بعد میں نے ولاغ بنایا ہے تو آپ اپریشیٹ ضرور کیجئے گا کیونکہ میری اتنی زیادہ طبیعت خراب تھی جس کی وجہ سے میں ولاغ اپلوڈ نہیں کر رہی تھی تو ابھی میں سالن بنانے لگی میں نے چاپ کر لیا ہے پہلے پیاز اور ٹوماٹر دونوں چاپ کر کے میں نے آئل ڈال کے رکھ دیا ہے تو وہ اچھے سے فرائی ہو جائیں گے تو ایدھر میں ادرک لسن وہ بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ آلوڈ کاٹ رہی تھی اچھا آج کل نا جو ٹوماٹر اور پیاز آرے ہیں وہ کافی زیادہ سکتے ہیں تو ان کو پھر چاپ کر کے اگر ڈالا جائے تو پھر وہ آرام سے وہ جو مسالہ ان کا ہے وہ اچھے سے بن جاتا ہے تو ایدھر ادرک لسن بھی میں پیس رہی ہوں گوٹ رہی ہوں کیونکہ فریش جو ہوتا ہے وہ آلوڈ مٹر میں اگر ڈالا جائے تو کافی زیادہ اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے تو ابھی میں ادرک لسن ڈال دی ہے اور ساتھ ہی جی میں گرمی بہت زیادہ لگ رہی تھی آج مجھے کافی دنوں کے بعد ویڈیو بنا رہی تھی اس طرح تو گرمی کافی زیادہ لگ رہی تھی مجھے اور ساتھ ہی ادھر آگی ہوں مشین لگانے والی تھی میں نے کہا چلیں سالنٹ بن رہا ہے سامنے وہ بھی دکھ رہا تھا کیونکہ اوپن گیچن کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ ہم دوسری کام بھی کر سکتے ہیں اور آٹومیٹک مشین جو ہوتی وہ بڑی مزے کی چیز ہے جب بھی آپ کا دل کرے گا آپ اس کو لگا کے چھوڑ دونا تو ایک گھنٹے کے بعد آپ کے کپڑے دھولے ہوئے آپ کو ملیں گے تو پھر کافی زیادہ اچھا بھی لگتا ہے کہ چلیں جی میرے کپڑے بھی دھول چکے آئی دھوپ بھی اچھی نکلی ہوئی تھی تو باہر ڈال دوں گی تو جلدی ہی سوک جائیں گے تو ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہو کہ سالنٹ بھی بن رہا اور میری نظر کچن میں بھی ہوتی تو ادھر بھی ہوتی ادھر سارے گھر میں میری نظر جو ہوتی وہ پھر رہی ہوتی اس طرح کام کرنے میں کافی زیادہ آسانی ہوتی کہ بس بندہ کرتا رہتا ہے جو بھی آپ دل میں کام آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے تو وہ پھر آہم کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو ابھی اچھا اس کیبنٹ میں میں نے آٹا رکھا ہوتا ہے تو سکا آٹا بھی میں ڈال کے رکھ رہی ہوں تو اس کے بعد روٹی بنانا شروع کر دوں گی اچھا بغیر کسی ہیلپ کے میں اپنے گھر کے سارے کام ایسے منیج کرتی کہ صبح صبح جلدی اٹھ جاتی ہوں اس کے بعد پھر میں ون بائی ون کر کے اپنے کام نبٹا لیتی ہوں اس کے بعد مجھے اپنے لیے کافی سارا ٹائم مل جاتا ہے ٹی وی بھی دیکھ لیتی ہوں باہر بھی چلی جاتی ہوں آوٹنگ کے لیے بھی چلے جاتے ہیں اور جو ہے جتنے بھی گھر کے باہر والے کام ہیں وہ بھی سارے کار لیتی ہوں لیکن منیج کر کے اپنے گھر کو چلتی ہوں تو پھر ساری چیزیں ہی منیج ہو جاتی ہیں اصل میں جو ہمارے گھر کی گروسٹری ہوتی ہے وہ ہفتہ اتوار کو رکھی ہوتی ہے وہ ہفتہ اتوار کو ہی میں لے کے آ جاتی ہوں اور اتوار والی شام اس کو ساری کو ارینج کر کے رکھ لیتی ہوں تو ایک ہفتہ پورا جو ہے گھر سے باہر صرف دودھ لینے کے لیے وہ چیزیں جو ہفتے کی میں لے کے آتی ہوں وہ ہماری چل جاتی ہیں پورا ہفتہ اور منیج اس طرح ہو جاتا ہے اور چکن یا گوشت وغیرہ وہ بھی میں ایک ہفتہ کا لے کے آ جاتی ہوں وہ بھی دو تین دفعہ ہمارا بن جاتا ہے تو وہ فریز کر دیتی ہوں آدھا پکا لیا آدھا پھر بعد میں پکا لیا جب ختم ہوا تو پھر بیچ میں لینا پڑے گا اگر تو پھر لے لیتی ہوں ورنہ ہفتے کا وہ چیزیں جو آئی ہوئی ہوتی وہ کافی ہوتی ہے اچھا جی ابھی جو کپڑے دھونے والے کچھ ادھر پڑے ہوئے وہ میں اتار لوں گی پہلے کی جو تار کے اوپر یہ ٹاول وغیرہ کھڑا تھا وہ میں نے اتار لیا اور تارے خالی کر کے تو اس کے بعد میں جی یہاں پہ آ کر کپڑے سارے جو ہیں وہ ڈال دوں گی کیونکہ ابھی مشین کا لوٹ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور مشین کے کپڑے دھول چکے ہیں ابھی میں نکال کے لے آوں گی مشین کے کپڑے اور یہ جی سارے دھول چکے ہیں اور ابھی میں ان کو نکال لوں گی اچھا ویسے کافی زیادہ سہولت ہوتی ہے مشین کی اس مشین کی تو اتنی زیادہ عادت ہوگی ہے کہ ہاتھوں پہ دھونے اتنی زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں جب میں گھر گئی تھی چھٹی کے لیے تو وہاں پہ ہاتھوں پہ دھونے پڑتے تھے تو بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی مجھے وہاں پہ اچھا جتنا بھی آپ کا سٹریس لیول بڑا ہوا ہے آپ صبح صبح اٹھتے ہی پانچ چیزیں ایسی کرو جس سے آپ کا سٹریس لیول جو ہے نیچے آنا شروع ہو جائے گا اور سب سے پہلے جب ہم صبح صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے نماز ہمیں پڑھنی ہی چاہیے اگر ہم مسلمان ہیں تو اگر دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ اپنی اپنی عبادت جو ہوتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں ہر کوئی کرتا ہے یہ نہیں کہ صرف مسلمان عبادت کرتے ہیں دوسرے مذہب کے لوگ بھی اپنی اپنی مذہب کے مطابق جو ہوتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو فریش ہو کے تو اس کے بعد جو ہے عبادت کرنی چاہیے اور دوسری عادت قرآن پاک کو اگر پڑھنا سٹارٹ کر دیں گے تو اس سے بھی اچھا اس سے ہمارے دماغ میں جو ہوتی ہیں جو بھی سٹریس ہوتا ہے اووریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر ہم یہ ڈیلی کرنا شروع کر دیں تو اس کے بعد اور تیسری عادت یہ ہونی چاہیے کہ آپ فری ہو گئے قرآن پاک پڑھ کے نماز پڑھ کے تو اس کے بعد آپ ایکسرسائز کرو ایکسرسائز کے لیے ایک گھنڈے سے ڈیٹھ گھنڈہ اپنے باڈی کو ضرور دینا چاہیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی جو بھی آپ کے سٹریس لیول ہوتا ہے وہ بھی نیچے آجاتا ہے آپ منٹل ہیلتھ جوتی وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی اس کے بعد جو بھی آپ کے بیماری ہوتی ہے شوگر کی ہوتی ہے بلڈ پریشر کی ہوتی ہے کلسٹرول کی ہوتی ہے جو بھی بیماری ہوتی ہے اس میں ریلیف ملنا شروع ہو جاتا ہے اور جو میڈیسن ہوتی وہ اثر دکھانا شروع ہو جاتی ہے تو اس سے انسان جو ہوتا ہے وہ بہت جلدی ریکوری کی طرف آ جاتا ہے اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ آس پاس کے محول کو کافی زیادہ ساف ستھرا رکھنا چاہیے آپ اگر کمرے میں ہو تو کمرے کی نیٹ اینڈ کلین اس کو کر لو سب سے پہلے بیٹ بنا لو اس کے بعد ڈریسنگ پہ آ جاؤ تو ڈریسنگ وغیرہ ساف کر لو اچھے جب کلیننگ ہو جائے تو اس کے بعد یہ سوچو کہ سب سے پہلے جو ٹیپ ہے وہ فائف ٹیپ ہے کہ اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش اور وہ کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو وہ چیزیں آپ چھوڑ دو جس سے آپ دکھی ہوتے ہو آپ ان لوگوں سے ملنا چھوڑ دو جو بہت زیادہ آپ کو ایریٹیٹ کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو کیونکہ جو سٹریس دیتے ہیں لوگ ان کے پاس تھوڑا سا کام اگر آپ نے آپ کو لے جاؤ گے تو آپ کا سٹریس لیول جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا اگر آپ کے آس پاس میں لوگ بہت زیادہ سٹریس دینے والے ہیں تو اس سے سٹریس اوپر ہی جاتا ہے نیچے نہیں آتا تو اپنی منٹل ہیلتھ کو دیکھنے کے لیے وہ چیزیں آپ شروع کرو جس سے آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو کھانے سے خوشی ملتی ان کو کھانا چاہیے اور کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ میک اپ کر کے خوش ہوتے ہیں جو اپنی سکین کا خیال رکھتے ہیں تو اچھے کپڑے پہنٹے ہیں ان کو خوشی ملتی جو جو آپ کو چیزیں خوشی دیتی ہیں دن میں وہ ضرور کرنا چاہیے اس سے آپ کی منٹل ہیلتھ پہ کافی زیادہ فرقائے گا اور ویڈیو یہی تک ہے نیکس ویڈیو ملقات ہوگی اوکے اللہ حافظ اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دینا اور جینل کو سبسکرائب بھی کر دینا تینکیو سو مچ سو ملتی ہیں موسیقی